اسلامباد کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پسلے ایک سال سے سی ڈی اے بہت زیادہ میند کر رہی ہے چیننگ دے فیس آف اسلامباد کے نام سے کیمپین چل رہی ہے آپ میں دیکھ رہے ہیں اسلامباد میں نئی پائپس ٹالی جا رہی ہیں پورا روڈ نیٹورک جو ہے اس کو فریش کیا گیا ہے گرین ایڈیا اس کو ڈیولپ کیا گیا ہے بڑی ہائیویس کو ٹھیک کیا گیا ہے پوٹ ہولز فکس کیے گئے ہیں سٹریٹ لائٹس لگائی گئی ہیں پارک جو ہے پہلی دفعہ ہر پارک فنکشنل ہمارا ہو چکا ہوئے الحمدللہ اور اسی طرح جو صفائی ہے اس کے اوپر بھی بہت زیادہ انویسٹ کیا جا رہا ہے اسلامباد میں اب لوگ جو ہیں وہ ویسے تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ٹوٹر پہ آتے ہیں ایک کہیں گند کی چیز پڑی ہوتی ہے اس کو سمی تصویر کھینچتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ یار اگرے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ہم اس گند کو پہلے بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں اسلامباد میں تقریباً سولہ سو ٹن کے قریب ہے جو ہماری ساری ٹیمز پورے اسلامباد میں تمام مل کے جو سینٹیشن کا سٹاف ہے چاہے وہ کسی بھی میک میں کو وہ سب مل کے سولہ سو ٹن جو ہے وہ گاربیج جو ہے وہ اٹھاتے ہیں اب ایشو یہ ہے کہ مارلہ ہلس کے اندر لوگ افتاری کے بعد آتے ہیں وہی پہ اپنا سامان چھوڑے دیتے ہیں اب اس میں آپ سینٹی سی ڈی کو کیا کہیں اس کے اوپر سی ڈی کا تو قصور نہیں ہے سی ڈی نے تو یہ گند نہیں پھینکا ہوا یا آپ اپنے گھر سے جو گند اٹھا کے باہر ڈسٹ بن تک لے کے جاتے ہیں ویسٹ بن تک یا بکٹ تک لے کے جاتے ہیں جس کو ہم سکپ کہتے ہیں آپ وہاں پہ نہیں پھینکتے اور آپ سڑک کے اوپر پھینک دیتے ہیں تو اب اس میں سی ڈی کو کیا کہا جائے یا ظلہ انتظامیہ کو کیا کہا جائے انہیں پورے معاشرے کے طور پر اپنی اردگرد سراؤننگز کو صاف رکھنا ہوتا ہے اور اس میں پراہیم کام یہ ہے کہ آپ نے لٹرنگ نہیں کرنی اب آپ دیکھیں کہ ہم اتنا بڑا یہ مارگلہ ہلز ہیں مارگلہ ہلز کے اندر آٹھ سو میٹر کا جو اس کا ٹریک اگر آپ ہائٹ پہ بھی جا رہے ہوں وہاں پہ اگر ہم نے انسپیکٹر لگانا شروع کر دیئے تو آپ حیران ہوں گے کہ ابھی بھی اسلامباد کے ادر 1 بلین روپیز سپنٹ کر دیئے جاتے ہیں انویلی آن سانیٹیشن اور ریلیٹڈ ایکسپینسیب تو اگر ہم نے پہاڑوں میں بھی سانیٹیشن اسپیکٹر لگانا شروع کر دی اور لوگوں کے گھروں میں بھی لگانا شروع کر دیئے تو یہ تو چار پانچ ارب رپیہ ہم اتنا جو امپورٹنٹ ٹیکسپیرز منی ہیں وہ سارے کا سارا ہم سانیٹیشن میں لگا دیں گے اس طرح پاسبل نہیں ہے ہم والنٹیرز کو پکڑتے ہیں والنٹیرز کے ساتھ جب جب ہوتا ہے صفائی کی مہم کرتے رہتے ہیں لیکن اگر آپ کو کئی کتھرہ نظر آتا ہے تو آپ اس کے اوپر صرف انتظامیہ کو بلیم کر دیں یا سیڈی کو بلیم کر دیں تو میں خلاص ہی مناسب نہیں ہے اس بلیم میں ہم سب شامل ہیں اس میں مطلب جو پھینک رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں جو پھینکنے کے بعد اس کو نیگٹیو پروپ اگنڈا کے طور پر اچھو کر رہے ہیں کیا اسلامباد اتنا گند ہے میں آپ کو بتا رہوں گے اسلامباد پاکستان کے صاف ترین شہروں میں سے اسلامباد تو دور کی بات ہے آپ اسلامباد کو کسی کیپٹل سے کر لیں آپ ڈھاکہ سے کر لیں آپ تہران سے کر لیں آپ نیو دلی سے کر لیں آپ ممبئی سے کر لیں آپ پورے ہمارے ریجن میں اٹھا کے دیکھ لیں ہمارا بہت صاف ہے اگر آپ دنیا کے دوسرے بڑے شہروں میں بھی جا کے دیکھ لیں وہاں پہ بھی لٹرنگ ہوتی ہے فائنز ہوتے ہیں وہاں پہ بہت اسٹیبلش سسٹم ہے اگر دس پرسنڈ لوگ لٹرنگ کر رہے ہیں پھر تو انتظامیہ آکے فائن کرے اگر نائنٹی پرسنڈ لوگی لٹرنگ کر رہے ہیں اویرنس نہیں ہے وہ صدق سنس نہیں ہے تو ہر کسی پہ جربانہ کرنا تو پاسبل نہیں ہوتا تو ہم اس پہ اویرنس بھی کر رہے ہیں خود ہم جا کے میں تو خود گاند اٹھانے میں مجھے کوئی آرم نہیں ہوتا جتنی clean and green campaign میں اسلامباد انتظامیہ نے کام کیا ہے اور throughout کیا ہے ہم نے پورے سوہان کے ڈمز کو صاف کیا ہم نے کرنگ کو صاف کیا ویٹ لینڈز بنانے میں اپنا رول پلے کیا ہے رول ایئیز میں صفائی کے انتظامات کی ہیں اربن ایریا کے اندر جو سینیٹری ہمارے ورکرز تھے وہ پرٹیسٹ کرتے رہتے تھے ان کے ساتھ مذاکرات کرتے رہے ہیں ہر چیز کے اندر ہم نے ایکٹیو رول پلے کیا ہے اسلامباد کے اندر ہم ابھی تک 15 لاکھ درخت لگا چکے ہیں اور اس میں حکومت کا ایک رپیہ بھی نہیں لیا عوام کا ایک رپیہ نہیں لیا صرف لوکل سکوم ساتھ ملایا ہے بہت ساری ارگنیزیشنز کو کنونس کیا ہے ہاؤس ہولڈر کو کنونس کیا ہے خود جا کے سکیمز کیا ہے بڑے بڑے جو کمپنیز ہیں ان سے سی ایس آر میں ہم نے کرایا ہے اور ہم نے اسلامباد میں اتنی زیادہ گرینڈری کا کام کیا ہے تو اس میں ٹوٹر کے اوپر بھی میری بہت عطا ہوئی کہ میں نے یوکے کے ایمبیسٹر جو ہیں ہم کو گڑ یا گریٹ کیوں کہا ہے تو بھائی ایک بندہ اگر کچھ دوسرے ملکہ آئے وہ ہمارے پاکستان کے اندر صفائی کا کام کر رہا ہے تو میں اس کو گڑ بھی کہہ رہا ہوں ہاں یہ پوائنٹ بھی ہم یہ لے رہے ہیں کہ باہر کے لوگوں کو یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں خود یہ صاف کرنا چاہیے اور یہ ہمیں خود ہم سب کو صاف کرنا چاہیے تو اس میں ہم بھی اپنا روڈ پلے کر رہے ہیں میرے آپ سب لوگوں سے بھی اپیل ہے کہ آپ کو جب بھی کہیں گرد نظر آئے آپ لوگ بھی اس میں اپنا روڈ پلے کریں لٹرنگ کے اگر آپ کو شکایت آتی ہے تو آپ فوری طور پر ہمیں بتا سکتے ہیں ہمارے نمبر بھی آپ کو اس پہ ابھی ہم ہائلائٹ کر دیں گے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جو ہماری سانیٹری کمپلینٹ کے نمبر ہیں ہم اس پہ جرمانی کو کرتے بھی رہتے ہیں بڑی بڑی اورگنزیشنز کو بھی کر رہے ہیں لٹرنگ اسلامباد میں بینڈ ہے مزید بھی اپنا کام کرتے رہیں گے میری ساری ایتی لمبی بات سننے کا بہت شکریہ